اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسٹ پیٹٹ اردو ایم سیگو سیریز پارٹ نمبر تھری عوامی شاعر کے لقب سے کس شاعر کو یاد کیا جاتا ہے نظیر اکبر آبادی عوامی شاعر کا لقب نظیر اکبر آبادی کو دیا گیا میزان کس مشہور شاعر کی تنقیدی نظریات پر مشتمل ایک کتاب ہے فیض احمد فیض فیض احمد فیض نے اپنے تنقیدی نظریات میزان میں کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں پیش کیے اسم جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا زمانے کے تلق کے بغیر پایا جائے کیا کہلاتا ہے اسم مصدر اسم مصدر ایسا اسم ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا زمانے کے تلق کے بغیر پایا جائے اسم مصدر کہلاتا ہے قوائد کی روح سے بیمانی الفاظ کو کیا کہتے ہیں محمد قوائد کی روح سے بیمانی الفاظ کو محمد کہتے ہیں کل چودمی کی رات تھی شبر رہا چرچہ تیرا یہ شیر کس شاعر کا لکھا ہوا ہے ابن انشاء کی غزل کا یہ مطلع ہے کل چودمی کی رات تھی شبر رہا چرچہ تیرا حسرت محانی کا اصل نام کیا ہے فضل حسن حسرت محانی کا اصل نام فضل حسن ہے لفظ پرواز کا مترادف کیا ہے قرآن لفظ پرواز کا مترادف قرآن ہے خدا سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے میر تکی میر کو خدا سخن میر تکی میر کو کہا جاتا ہے سیاکو سباک کی کیا معنی ہے تسلسل مخیر کا مترادف کیا ہے سخی ماں کہتی ہے میرا چاند آیا قوائد کی روح سے کیا ہے استعارہ ماں کہتی ہے میرا چاند آیا قوائد کی روح سے استعارہ ہے بازار حسن کس کا لکھا ہوا ناول ہے پریم چند ڈراما اندھیرہ اجالہ کس عدیب کا ہے یونس جعوید مشہور ڈراما اندھیرہ اجالہ یونس جعوید نے لکھا کتبہ کس کا افثانہ ہے غلام عباس کا مشہور افثانہ کتبہ غلام عباس کا لکھا ہوا ہے انیزز کا اصل نام کیا ہے میر ببر علی علامہ اقبال کی وفات اکیس اپریل انیس سو اٹھتی سیسویں کو ہوئی ایک چیز کسی خاص خوبی کی وجہ سے دوسری چیز کی معنی قرار دینے کو کیا کہتے ہیں تشبیح کہا جاتا ہے کوالی کے خالق تھے امیر خسرو کہا جاتا ہے کوالی کے خالق امیر خسرو تھے کتاب ایک محبت سو افثانے کے مصنف کون ہے اشفاق احمد اشفاق احمد کی مشہور کتاب ایک محبت سو افثانے بہت سے لوگوں نے پسند کی ایسی کہانی جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہو کیا کہلاتا ہے افثانہ ایسی کہانی جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے افثانہ کہلاتی ہے جس نظر میں اولیاء اللہ کی تعریف لکھی جائے منقبت کہلاتی ہے اردو کا دورِ ذریع کن دو شعراء کے عہد کو کہا جاتا ہے میر اور سودا کے دور کو اردو کا دورِ ذریع کہا گیا مرزا صدی اللہ خان غالب ان کا پورا نام تھا جس میں غالب ان کا تخلص تھا تحقیق کا فن کس کی مشہور کتاب ہے گیان چند کی ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں کافیہ ہم آواز الفاظ کو کافیہ کہتے ہیں تینکس لات باہر واشنگ می ویڈیو کائنلی سبسکرائب می چینل تینکیو ویڈی مچ